اید قربہ کی آمد کا سلسلہ جاری ہے چھوڑیاں تیز کرنے کا کاروبار بھی چمک اٹھایا اور زار تیز کرنے والی دکانوں پر رش دام پھڑنے پر شہری کافی پریشان ہے ہمارے ساتھ حافظ ندیم موجود ہیں ان سے جان لیتے حافظ ندیم آگاہ کیسے گا جی بلکل اید قربہ کی آمد آمد ہے اسی حوالے سے جو ہے وہ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اید کی تیاریاں زور و شور سے ان کی جانب سے جاری ہیں اور اس حوالے سے صرف شہری ہی نہیں بلکہ جو کسائی ہیں جو لوہار ہیں جو چھوڑیاں تیز کرتے ہیں ان کی بھی جو ہے وہ اید کے دنوں میں جو ہے وہ چاندی ہو جاتی ہے چھوڑیاں تیز کرنے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے مرساد ایک صاحب موجود ہیں جو یہاں پر چھوڑیاں تیز کر رہے تھے کچھ ہی دیر قبل ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں پہلے قیمتوں کے حوالے سے بات کرتے ہیں بھائی جن آپ بتائیں کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان دنوں میں خاص طور پر قیمتیں بہت زیادہ ہو جاتی ہیں اس کی کیا وجہ دیکھنے میں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اس کام میں ڈمانٹ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ڈمانٹ ہونے کے ساتھ نا تو اس کا بجٹ بھی بڑھ جاتا ہے ایک تو لیٹرونک ہمیں تنگ کرتی ہے وہ متاثر کر دیتی ہمیں تو اس کی وجہ یہ پانچ چھے سو روپے کوئی قیمت نہیں ہے لیکن ہم اتنا متاثر ہوکے اتنے تک کر دیتے ہیں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں قیمتیں زیادہ کردی جاتی ہیں عام دنوں میں قیمتیں کم ہوتی ہیں تو اس پہ آپ کیا کہیں گے تو یہی تو چار پانچ دن ہوتے ہیں ہمارے کام کے تو ہم اتنا بجٹ نہیں لے رہے ہیں منافع نہیں لے رہے جتنا بنتے ہم وہی لے رہے ہیں بلکل ان کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ یہی دن ہیں یہی دن ہوتے ہیں ان کے جو ہیں وہ کام کے اور یہ اتنا زیادہлек ہیں وہ منافع رکھ کے یہاں پر نہیں سیل کر رہے ان کی جانب سے یہی کہنا ہے کہ تھوڑا سا منافع رکھ کے جو ہے وہ یہاں پر جو یہ ٹوکے شوکے ہیں جو چھوریاں ہیں جو اوزار ہیں جانوروں کو زبا کرنے کے لیے وہ جو ہیں وہ زیادہ منافع رکھ کے فروخت نہیں کیا جاتا اگر میرا کیمرو مین ادران بٹ آپ کو یہاں کے مناظر دکھا سکے کہ یہاں پر چھوریاں بھی تیز کی جاری ہیں دکاندار جو ہیں وہ بھی بیٹے ہوئے ہیں دوسری جانب بھی جو ہیں وہ لوگ بھی موجود ہیں خریدار بھی یہاں پر جو ہیں وہ موجود ہیں کسائی بھی یہاں پر موجود ہیں اور چھوریاں بھی بقاعدہ طور پر تیز کی جاری ہیں یہاں پر تمام لوگ جو ہیں وہ یہاں پر اپنے اپنے کام میں جاری ہیں ان دنوں میں خاص طور پر جو ہے وہ عید العزہ جب بھی آتی ہے تو ان دنوں میں یہ چھوریاں تیز کرنے والے لوگوں کی اور خاص طور پر کسائیوں کی بھی جو ہے وہ چاندی ہو جاتی ہے لوگ جو ہیں وہ یہاں کا رخ کرتے ہیں اور بلکہ کچھ ایسے بھی قصائی ہوتے ہیں جو خاندانی قصائی نہیں ہوتے ان کی جانب سے بھی یہاں پہ رخ کیا جاتا ہے اور چھوڑیاں خریدی جاتے ہیں